اس اجلاس کی خبروں کو لے کر اس وقت ایک خاص جماعت کے کیمپ کے اندر خوب تہلکہ مچا ہوا ہے بڑے پریشرائز دکھائی دے رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کا اعلامیہ ایسا آئے گا جو بڑا تہلکہ خیز ہوگا اور ان کی سیاست کو بہا لے جائے گا دور اس پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی شیف جنرل آسم منیر اور ڈی جی آئی اس آئی لیفٹ نے جنرل عدیم انجم سے بڑی امپورٹن ملاقات ہوئی کہ آج اس ملاقات کا دوسرا دور تھا اگر اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلنے کے معاملے کو بھی کتنا متنازع بنا دیا گیا مطلب اس کے اوپر بھی ترہ ترہ کے جملے کیسے گئے ترہ ترہ کی میمز بنائی گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ حافظ صاحب جو ایک اپرائٹ آفیسر ہے کیا وہ کسی کے پریشر میں آ جائیں گے کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے کیا عمران خان صاحب آج جو ٹویٹیں کر رہے ہیں یا پیغامات بجوا رہے ہیں یا پبلیکلی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا وہ پریشر لیں گے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمران ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں جس وقت میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جاری ہے اس میں پاک پزائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی ہیں چیئرمنٹ جوائنٹس چیف سف سٹاف کمیٹی جرل ساہر شمشاد بھی موجود ہیں آسم منیر صاحب بھی موجود ہیں ڈی جی آئیس آئی بھی موجود ہیں حکومتی زومہ بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس کی خبروں کو لے کر اس وقت ایک خاص جماعت کے کیمپ کے اندر خوب تہلکہ مچا ہوا ہے بڑے پریشرائز دکھائی دے رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کا اعلامیہ ایسا آئے گا جو بڑا تہلکہ خیز ہوگا اور ان کی سیاست کو بہا لے جائے گا اس سارے معاملے پر آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن حافظ سید آسم منیر شاہ جو اس وقت چیف آف دی آرمی سٹاف ہے ان کی امپورٹنٹ اپوائٹمنٹ سے پہلے جس جس نے جو جو ٹرینڈ چلائے جس جس نے جو جو سازشے کی وہ تمام تر سازشے ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتی چلی گئی آسم منیر صاحب کی اس اپوائٹمنٹ کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے پبلیکلی سٹیٹمنٹس تو دا گئے لیکن ان کے سہولتکار جرل فیض اور جرل عزر عباس کی طرف سے وہ ڈیٹا لیگ کیسے کرایا گیا ان کی اہلیہ کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ان کی ٹریول ہسٹری کو نکال کے دوست ممالک کی نظر میں ان کو ایک خاص مسلک سے جڑا ہوا شخص ثابت کرنے کی کوشش کی گئی فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی اور اس سے بھی ذرا پہلے جس وقت حافظ صاحب ڈی جی آئی سائے تھے تو بطور ڈی جی آئی سائے بینگ اپ رائٹ آفیسر انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ حضور والا آپ کی بیگم ہیرے کا ہار لیتی ہوئی پکڑی گئی ہیں عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو پراب کرتے انٹیروگیٹ کرتے انہوں نے ڈی جی آئی سائے کو عوضے سے فارق کر دیا اور پھر اپنے من پسند شخص کو وہ ڈی جی آئی سائے لے آئے تو یہ جو بخاصمت ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ بخاصمت بہت دیر پرانی ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ہینڈلرز سوشل میڈیا ہینڈلرز خاصی حرزہ سرائی کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ لندن سے شروع ہوتا ہے ٹریبل کرتے کرتے پاکستان میں پہنچتا ہے اور پھر کس طرح ایک اپ رائٹ آفیسر ایک اللہ کے ولی کی تصویریں جو ہے وہ کس پرامپگنڈے کے تحت شیئر کی گئی اور پھر کیا کیا نہیں مطلب وہ اگر اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلنے کے معاملے کو بھی کتنا متنازع بنا دیا گیا مطلب اس کے اوپر بھی طرح طرح کی جملے کرسے گئے طرح طرح کی میمز بنائی گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ حافظ صاحب جو ایک اپ رائٹ آفیسر ہے کیا وہ کسی کے پریشر میں آ جائیں گے کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے کیا عمران خان صاحب آج جو ٹویٹیں کر رہے ہیں یا پیغامات بجھوارے ہیں یا پبلیکلی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا وہ پریشر لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کاروباری افراد کے ساتھ آسف منیر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں وہ پولیٹیکل انٹرونچن نہیں کریں گے سیاسی طور پر مداخلت نہیں کریں گے سیاستدانوں کا معاملہ یہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو مل کر تیگ کرنا چاہیے یہ تو بڑا دو ٹوک موقف انہوں نے اپنایا تھا آج سے دو روز پہلے آسف منیر صاحب کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں بھی آسف منیر صاحب نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یہ معاملہ عدالتوں کے اندر ہے اس معاملے کو آپ نے پولیٹیکلی نکالنا ہے اور میں ایک چیز آپ پر واضح کر دوں کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہیں ہوگا بہت سے لوگ مارشلاللہ کی بات کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کی خواہش امرجنسی ہو سکتی ہے لیکن حافظ صاحب نے یہ تیہ کر دیا کہ کوئی امرجنسی نہیں ہوگی کوئی مارشلاللہ نہیں ہوگا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہ ہم کریں گے نہ ہی حکومت کرے گی بہت سے باتیں باہر بیٹھ کے ہو رہی تھی کہ ججز کے خلاف یہ ہو جائے گا تبلے جنگ بچ جائے گا لیکن ابھی تک اگر کوئی روکے ہوئے ہیں تو وہ بھی حافظ صاحب ہیں یعنی اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کوئی ریفرنس نہیں آ رہا ہے پارلیمان کو غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہیں کر رہی ہے قراردادے ضرور منظور ہو رہی ہیں لیجسلیشن ضرور ہو رہی ہے پریکٹس ان پوسیجر بل دوزار تیش ضرور ہے ریویو پٹیشن ضرور آ سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو کوشش یہ کر رہے ہیں اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ ملک میں مارشلاللہ نافذ ہو جائے امرجنسی نافذ ہو جائے حکومت اور عدلی آمنے سامنے آ کھڑے ہوں حکومت کے اوپر توہین عدالت لگ جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایسی امیدیں رکھنے والوں کی امیدیں خات میں مل جائیں گی اب آج قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہیں وزیراعظم چیف آئی ایس آئی چیف آف دی آرمی سٹاف کے مابین اس ملاقات کے اندر بھی تمام تر جو فریم ورک ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے کا وہ تیہ کر لیا گیا ہے اب اس ملاقات سے بھی بہت سرے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس میں مارشللہ کی بات ہوگی اس میں امرجنسی کی بات ہوگی اس میں جو ہے وہ انتہائی اقدام اٹھانے کی بات ہوگی اس میں ججز یا عدلیہ کے خلاف جو ہے کوئی بات کی جائے گی اور ایک واضح پیغام دیا جائے گا ہماری اطلاعات کے مطابق جنرل آسم منیر صاحب حافظ صاحب ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے جو فرنٹ فوٹ پر نکل کر کھیلنے والا معاملہ ہو حالانکہ ان کے ہاں غصہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ غصے میں ہے اور غصہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو بلا وجہ کانٹروورشل بنایا گیا ہے بلا وجہ جس طرح ان کی تائناتی کو کانٹروورشل بنایا گیا ہے اور آج جس طرح سے جنرل باجوا کے خلاف جو کیمپین شروع ہوئی تھی اس کے تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ باجوا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج جنرل آسم منیر ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ڈبل انٹینسٹی کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس کا غب و غصہ ان حلقوں میں ضرور پائے جاتا ہے لیکن اپنے پروفیشن کے ساتھ حافظ صاحب حد تک مخلص دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی تک کوئی انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے نہ خود اٹھا رہے ہیں نہ ہی حکومت کو کوئی انتہائی اقدام لینے کا کہہ رہے ہیں بلکہ ان فیکٹ روک رہے ہیں کہ ہم اس وقت محاضر آئی کے مطامل نہیں ہو سکتے اب اس قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ حکومت تو غیر آئین اقدام کر رہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے کو نام مانتے ہوئے لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی کا یہ جو اجلاس ہے وہ فوج کو نہ صرف عدلیہ بلکہ عوام کے سامنے لا کھڑا کرے گا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ فوجی حلکوں کو عسکری حلکوں کو ایک پیغام دبے الفاظ میں عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے کہ اگر آپ نے اس اجلاس کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے ملک میں انتخابات کی راہ ہموار نہ ہوئی تو پھر آپ یہ سمجھئے کہ عوامی غیص و غصب آپ کو بہا لی جائے گا یہ عوام فوج کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے یہ واضح طور پر پیغام یعنی وہ پیغام جو ججز کو دیا گیا تھا اور ججز نے اس کا پریشر محسوس کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر آپ نے چار بندوں کو بھیج کے نعرے لگوائے اور اس کے ذریعے سے ایک پاپولر اڈسین لینے کی کوشش کی اور پھر عمرتہ بندیال صاحب بھی آپ کی پاپولرٹی کے ساتھ بہ گئے اور انہیں نے ڈسین دے دیا آپ کے خیال میں فوج آپ کی اس پاپولرٹی سے یا اس بڑک سے یا اس دھمکی سے بہ جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل اس اجلاس سے متعلق بہت سے لوگوں کو بھنک پڑ گئی ہے کہ ہمارے لیے اس اجلاس میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے آج ہی بلوچ نیشنل پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے بلوچ نیشنل آرمی کا اس کو پاک فوج نے ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے نتیجے میں گرفتار کیا ہے وہ گلزار نامی شخص عرف شمبے اس کو گرفتار کیا گیا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوا ہے اور یہ انتہائی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے انتہائی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے اندر ملوث آدمی تھا اور یہ جو بلوچ نیشنل آرمی ہے ان کے بانیان میں سے ایک تھا اور آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کی فضاء کے پی کے اندر جب تھمی تو اس وقت بھی بلوچستان کے اندر یہ کاروائیاں ہوتی رہی اور وہاں پر ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہا ہے ایسے میں یہ آپریشن ہونا اور ایک انتہائی امپورٹنڈ بندہ ہاتھ لگ جانا یہ بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے آج کے اجلاس کے اندر جو فوجی ہلکے ہیں وہ ایک بریفنگ دیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے ایک بریفنگ دی جائے گی بتایا جائے گا کہ اس وقت ملک کو کیسے اندرونی اور بینونی خطرات کا سامنا ہے کن چیلنجز کا سامنا ہے کیا فوج متحمل ہو سکتی ہے کہ اس وقت سیکیورٹی الیکشنز کے اوپر دی جائے کیا فوج متحمل ہو سکتی ہے کہ نفری کو دہشت گردوں سے نمٹ رہی ہے جو اس وقت جو مختلف جگہوں پر آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں سے نکال کر الیکشن ڈیوٹی پر لگا دیں اور پھر یہ انٹیلیجنس بیسٹ اطلاع شیئر کی جائیں گی کہ اگر ایٹس پوائنٹ ان ٹائم پولنگ کا عمل ہوتا ہے یا اس طرح کوئی ایشو ہوتا ہے ملک کے اندر تو کس طرح جو دشمن ہے وہ اس کو کیپیٹلائز کر سکتا ہے یعنی بڑے نپے تولے انداز کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی سیچویشن ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا شیئر کیا جائے گا اور بیعہ نہیں وہی اعلامیہ وہی ڈیٹیلز جس کو چیف جسس آف پاکستان نے کہا ہے کہ سترہ تاریخ تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر بھی ہمیں بتائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیکیورٹی ڈیفنس نے سیکیورٹی دفاع نے ایک سیلڈ انویلپ عدالت میں جمع کر آیا تھا وہ انویلپ کھولنے کی بھی جسارت نہیں کی گئی اس سے پہلے ہی جو ایک لکھاور ڈسین تھا وہ سنا دیا گیا تو وہ انویلپ تو نہیں کھولا گیا لیکن آج کا جو جو اعلامیہ ہے وہ سیکیورٹی سیچویشن کلیر کر دے گا جس کے بعد جو عدلیہ ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا یہ تیہ ہے یہ تیہ کر لیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ملاقات کے اندر بھی جو وزیراعظم کی آرمی چیف اور ڈی جائے سائسے ہوئی تھی کہ الیکشنز کسی صورت چودہ مئی کو نہیں ہوں گے آج کا اعلامیہ بھی یہ واضح طور پر بتا دے گا کہ الیکشنز چودہ مئی کو نہیں ہوں گے اب اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے اور کوششیں کی جارہی ہیں عصد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا عصد عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا فواد چودری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہوں گے ہمیں پتا ہے بیٹھیں تو صحیح ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتشیت کرنے کی جو ہے وہ استعداقی جاری ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج کے اس اجلاس میں یہ ایڈوائز کیا جائے کہ ہوش کے ناخن لیں تمام جو پولٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں وہ بیٹھیں وہ باتشیت کریں وہ گفتگو کے ذریعے سے کنسینسز ڈیولپ کریں جس کے امکانات بڑے کم ہیں لیکن ایک ایڈوائزری کے طور پر ایک سجیشن ضرور دی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فوج ابھی کوئی میڈییشن کے لئے تیار ہو جائے گی سالس کا کردار ادا کرے گی یا آسف منیر صاحب یہ کہیں گے کہ میں بیٹھتا ہوں اور میری سالسی کے اندر جو ہے تمام سٹیکھولڈرز بیٹھ جائے ایسا یہ کسی کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ ہوگا آج وہ بھی بڑا پروفیشنل انداز کے اندر ہوگا اور اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ سیکیورٹی پوزیشن اس وقت ملکی ایسی نہیں ہے کیونکہ فوج بھی اس وقت غم و غصہ رکھتی ہے کہ ہمارے جو سیکٹری ڈیفینس ہے انہوں نے جب آ کے آپ سے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس بلالیں ان کیمرہ سیشن کرلیں آپ نے ہماری اس درخواست کو رد کر دیا اور آپ نے کہا جی کہ ریٹن جو ہے ہمیں سٹیٹمنٹ دیں اور وہ سیلڈ انویلپ ہم نے دے دیا آپ کو سیلڈ انویلپ سے پہلے ہی آپ نے اپنا فرمان جاری کر دیا تو اس وقت عدلیہ کے اوپر بھی فوج کو غم و غصہ ضرور ہے پریشانی ضرور ہے لیکن اس کا اظہار بڑے ہی موڈرئٹ انداز میں کیا جا رہا ہے اور آج بھی جو کچھ ہوگا انہوں نے پروفیشنل مینر ہوگا اچھا اس سے پہلے جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں رات علی امین گنڈا پور صاحب کا گرفتار ہونا اور جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کون ہے اور یہ جب پہلے گرفتار ہوئے تھے ان کو پکڑا گیا تھا تو ان کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں بھی نکلی تھی اور پھر یہ شہد کی بوتلیں کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہیں کس کس کے پاس جاتی ہیں کس کو کوکین کس کو چیرس اور کس کو آئیس فرام کی جاتی ہے تو یہ بھی علی امین گنڈا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہد تناول فرمانے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی اور جو آڈیو ٹیپس ہیں وہ بھی وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر وہ کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں مغلضات سے بھرپور بھی ہوتی ہے گالم گلوچ بھی ہوتی ہے تو ایسی بہت ساری لیڈز ہیں اور اب ان کے خلاف جو اف آئی آر کا اندراج ہوا ہے وہ بھی آڈیوز کی بیسز کے اوپر ہی ہوا ہے تو علی امین گنڈا پور کا گرفتار ہونا میرے نزدیک ایک سمبولک ہے ایک سمبولک امپورٹنس ہے اس کی اور وہاں سے بھی کچھ ڈیٹیلز لی جائیں گی سوفویر اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا اور آج جو اعلامی آئے گا اعلامیے سے پہلے کچھ چیخیں آ رہی ہیں اور کچھ چیخیں اعلامیے کے بعد ہوں گی اور وہ چیخیں ایسی ہوں گی کہ دور دور تک سنائی دیں گی اور اس کے بعد اگر کوئی ارادہ رکھتا بھی تھا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے تو وہ سڑکوں پر نکلنے کا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اعلامیے میں کس زبان کا استعمال کیا جاتا ہے گجر احانداری کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم